الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہیم الدین اما بعد ناظرین اکرام علم مراث کے سلسلے جن کا تعلق حساب اور تطبیق سے ہے اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے پرسنٹیج اور فیصد نکالنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں دیکھیں عام طور پر عوام کو اگر یہ بتایا جائے کہ وارسین میں چوبیس حصے ان وارسین کے درمیان باٹھ دینے چاہیے یا جو مخرج بارہ آتا ہے وہ جو وارسین ہیں ان میں باٹھ دیا جائے کسی کو چار حصے کسی کو آٹھ حصے جیسے اگر ایک مثال دوں آپ کو کہ کسی عورت کے انتقال ہوا شوہر ہے دو بہنے ہیں اور ماں ہے تو اس کا مخرج ہم نے بتایا تھا کہ چھے ہے اور مسئلہ اول ہو جاتا ہے تو اول آٹھ ہوتا ہے تو آٹھ میں سے شوہر کو تین حصے اور دو بہنوں کو چار حصے اور ماں کو ایک حصہ چلا جاتا ہے ہو سکتا اس قسم کے جواب سے سامنے والے کو سمجھنا مشکل ہو تو اس لئے اگر ہم ان کے سامنے پرسنٹیج میں اور فیصد میں بتلائیں کہ شوہر کا جو ہے پورے ترکے کا اتنا پرسنٹ ہے جیسے ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے یا ٹونٹی پرسنٹ ہے یا ٹونٹی پرسنٹ ہے اور بہنوں کے اتنے پرسنٹیج آتے ہیں ان کے ترکے میں سے تو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم کو مسئلہ حل کر دینا ہوگا جیسے شوہر کسی عورت کے انتقال ہوا شوہر ہے اور دو بہنیں ہیں اور ماں ہیں تو شوہر کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اولاد دہونی کی صورت میں اس کو نصف ملتا ہے اور دو بہنوں کو سلسان ملتا ہے اور ماں کو سدوس اور پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے کل یاباس سے ملے تو مخرج چھے ہوتا ہے تو چھے مخرج ہوا چھے کا نصف تین سلسان چار اور سدوس یہ ایک ایک اور چار پانچ پانچ اور تین آٹھ ہو گئے تو یہ اول ہو گیا یہ اب دیکھئے اول ہو گیا اور آپ نے سامنے والے کو بتایا کہ آٹھ حصے کریں پورے ترکے کے اور شوہر کو تین حصہ دے دیں اور دو بہنوں کو چار حصے اور ماں کو ایک حصہ تو مزید اور سمجھ اور مسئلہ واضح کرنے کے لئے پرسنٹیج میں اگر ہم نے ان کو سمجھایا تو بات اور آسانی سے واضح ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ فیصد معلوم کر لیں گے اب دیکھئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ حال کرنے کے بعد ہر وارش کے حصے میں دو صفر بڑھائیں دو صفر بڑھائیں پھر اس کو اصل یا اول سے تقسیم کریں آٹھ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ اول ہے آٹھ تریک چوبیس ہوا تو چھے بچ گئے تو پھر یہ صفر ہم نے یہاں کر لیا اس کے بعد تو ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ کیلکولیٹر بھی سات میں رکھ لیں تاکہ کوئی مسئلہ ضرب دینا ہو تو ہم اس کو کر لیں گے تو آٹھ ہوا تو پھر سکسٹی ریوائیٹ بھی دیکھیں آٹھ کو سات سے ضرب دیں گے تو ففٹی سکس ہوگا تو پھر چار بچا اس کے بعد ہم یہاں صفر لے کر زیرو لیں گے چالیس ہو گیا اور آٹھ پنجے چالیس ہوا اب یہاں دیکھیں تھرٹی سوین پائن فائی ہوا تھرٹی سوین پائن فائی یہی فیصد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کل ترکے کا تھرٹی سوین پائن فائی یہ شوہر کو ہی ملتا ہے تو آسانی سے سامنے والا سمجھ جائے گا کہ ہنڈرٹ میں سے تھرٹی سوین پائن فائی پرسن شوہر کو جائے گا اسی طرح دو بہنوں کو دو بہنوں کا حصہ چار ہیں تو چار کو دو سفر بڑھائیں پھر اس کے بعد مخرج جاول سے تقسیم کریں آٹھ سے تو آٹھ پنجے آٹھ پنجے چالیس اور یہ سفر یہاں آ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ففٹی پرسنٹ دو بہنوں کو ملا تو یہ ایک بہن کو ٹونی فائی پرسنٹ ملا اور اسی طرح ماں کا حصہ ایک ہے تو ہنڈرٹ ڈیویڈڈ بی ایٹ آٹھ ایک آٹھ تو دو بچے تیس سفر آ گیا آٹھ دو سولہ چار بچے تو آشریہ لے کر سفر بڑھا دیا تو چالیس آٹھ پنجے چالیس تو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ہوا تو ماں کو پورے ترکے کا ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ملے گا تو کچھنے آسانی سے آپ آگے والے کو سمجھا سکتے ہیں کہ پورے ترکے کا جو ہے پرسنٹیج میں سب کو کتنا کتنا پرسنٹیج ملتا ہے شوہر کو پورے ترکے کا تھرٹی سوین پائنٹ فائی اور دو بہنوں کو ففٹی پرسنٹ یعنی ٹونڈی فائی ٹونڈی فائی پرسنٹ اور ماں کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ اسی کو اگر ہم پائی چارٹ بنا ہے مزید وضاحت کے لیے جو کمپیٹر میں آپ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ ففٹی پرسنٹ ہو گیا اور تقریباً یہ جو ہے ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹھرٹی سوین پائنٹ فائی پرسنٹ ہو جاتا ہے تو سامنے والے کو آپ بتا سکتے ہیں پائی چارٹ کے جریعے بھی کہ وارثی ان کا حصہ کتنا ہے اور پائی چارٹ سے وہ اور واضح ہو جاتا ہے کہ پورے ترقے کا آدھا ان دو بہنوں کو ملا اور ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ماں کو ملا اور ٹھرٹی سوین پائنٹ فائی پرسنٹ شوہر کو ملا تو یہ بس مزید سمجھانے کے لیے اور سامنے والے کو واضح کرنے کے لیے ہے اسی طرح ایک دوسری مثال لیتے ہیں ہم کہ کسی شخص کا انتقال ہوا مباری سین میں بیوی ہے اور تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اب شوہر کا انتقال ہوا ہے بیوی ہے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو بیوی کو سمن ملتا ہے اور یہ دونوں آسابہ ہوتے ہیں آسابہ مال غیر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیٹی ان کے حالات میں پڑھا اور صرف سمن آ جائے تو مخرج آٹ ہوتا ہے آٹ میں سے سمن یک اور بقیہ سات اب سات میں سے ان کو دگنا حصہ ڈبل ہے اور بیٹیوں کو سنگل ہے تو سات میں سے ان کو ایک ایک کو دو دو مل گئے اور ان کو ایک حصہ ملا تو معلوم یہ ہوا کہ آٹ میں سے بیوی کو ایک حصہ اور ہر ایک بیٹے کو دو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ اب دیکھئے فیصد معلوم کرنا ہے اس میں تو ایک ہے تو ایک کو پھر آٹ سے تقسیم کیجئے جیسا کہ اسے پہلے بتایا تھا ہم آٹ ایک آٹ پھر دو بچے صفر نکال لیے آٹ دو سولہ پھر جو ہے آشارہ چار بچہ تو آشارہ لے کر صفر بڑھا دیے تو آٹ پنجے چالیس تو ماں کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ہو یعنی پورے ترقے کا ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ بیوی کو ماں نہیں سواری بیوی کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ملا اس کا مطلب بیٹی کو بھی اتنا ہی ہے ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ کیوں کہ ان کا حصہ بھی یہی ہے اور یہ ٹو ہنڈرڈ اب دو دو حصے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ سے ہم تقسیم کریں گے آٹ کو آٹ دو سولہ تو چار بچہ اور یہ صفر لے لیے آٹ پنجے چالیس تو ایک ایک بیٹے کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ہوا انٹو تری کیونکہ تین بیٹے ہیں تو اب دیکھئے ایک ایک بیٹے کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ملا اور ماں کو ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ملا اور بیٹی کو بھی ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ ملا تو پرسنٹیج میں اگر آپ عوام کو بتلائیں گے وارثین کے حصے تو بالکل آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں چیزیں اس کو اگر ہم پائی چارٹ بھی بنا لیں تو 25% کا تین ہوا مطلب یہ 75% ہوا انہیں تین بیٹے ہیں 25, 25, 25 تو 75% ہو گیا اب اس میں سے 12.5% بیوی کو اور ایک 12.5% ایک بیٹی کو تو پائی چارٹ سے واضح ہو گیا تو یہ بہت سانی سمجھنے کے لیے یہ مثال پرسنٹیج کی صورت دینی پڑتی ہے اب ہم کو ان دو مثالوں میں بھی بالکل سالم اور مکمل حصہ آ گیا یعنی 12.5% 25% کبھی کبھی آشاریاں میں بھی آ جاتا ہے جیسے اس کے ایک مثال میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا تو وارسیل میں بیوی ہے اور دو بہنیں ہیں اور ماں ہیں بیوی کو دو بہنوں کی موجود ہونے کی وجہ سے روبو ملتا ہے سلوسان 2x3 اور ان کو سدوس مخرج بارہ ہوگا بارہ کا روبو تین ہوگا سلوسان آٹھ ہوگا اور بارہ کا سدوس دو تو دو اور آٹھ دس دس اور تین تیرہ ہوگئے تو آول تیرہ ہو جاتا ہے اب یہاں جو ہے پرسنڈیج نکالنا ہو تو ہر وارس کے حصے میں دو سفر بڑھائیں اب پہ سب سے پہلے تین سو تین میں سے دو سفر بڑھا دیا تو تین سو کو اگر آپ جو ہے تیرہ سے ڈیویڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو ہر موبائل ہر شخص کے موبائل میں کیلکولیٹر آسانی ہو جاتی ہے تو 300 divided by 30 اگر ہم کریں تو 23.076 ہوتا ہے 23.076 پھر اس کے بعد یہاں یہ اٹھ ہے تو اس کو 800 سے کرنا ہوں divided by 13 تو 800 divided by 13 یہ ہوا 61.538 اس کے بعد جو ہے دو ہے تو 200 divided by 13 تو 15 15.384 اب یہاں دیکھئے یہ پورے کسر میں آ رہا ہے پھر اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں پہلے جو ہے 23.076 پھر 61.538 اور 15.384 23.076 پھر تو دیکھئے 99.998 یعنی تھوڑا سا صرف دو بلکہ بلکل معمولی کا فرق آ گیا ہے تو یہ فرق آتا ہی ہے اگر آپ اس کو جو ہے مکمل سالم بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے 23.07 آیا تو حصول حساب میں سے یہ ہے کہ اگر اس کے ڈیسیمل کے بعد اگر دو اور تیسرا عدد پانچ سے بڑا ہوا تو دوسرے عدد کو ایک بڑھا لیتے ہیں یعنی یہ ڈیسیمل کے بعد جو تین عدد ہیں تو 23.076 ہے تو جو تیسرا عدد ہے پانچ سے بڑھ کر ہے تو دوسرے عدد کو ایک بڑھا لیتے ہیں تو 08 ہو جاتا ہے اسی طرح یہ 61.53 ہوا تو تیسرا عدد جو ہے پانچ سے بڑھ کر ہے تو 3 کو 4 کر دیتے ہیں 61.54 اور یہاں تیسرا عدد 4 ہے جو پانچ سے کم ہے تو اس کو اتنا ہی رکھیں گے 15.38 اس کو اگر ہم کریں 48.16 4 تو 0 آ گیا پھر تو یہاں بھی 0 آئے گا پھر یہ بھی 0 مکمل 100% ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا سہولت ہو لیکن پھر بھی آپ جتنا باریکی سے آپ کریں گے تو یہ باریکی سے بلکل حساب ہو جاتا ہے اور اس کو اگر پائی چارٹ بنائے تو وہ بھی آپ کمپیوٹر میں یہ آدار ڈالیں گے تو وہ پائی چارٹ خود جو ہے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو معمولی سا حساب ہو اور آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہو تو بہ آسانی آپ جو ہے ہر وارث کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پرسنٹیں جو بتا سکتے ہیں اب جیسے آپ نے اس سے پہلے کی مثالوں میں پڑھا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے تو پورے ترقیق کو چاہے وہ کروڑوں میں ہو تو ٹونٹی فائی پرسنٹ نکالنا بلکل آسان ہے ٹویل پائی پرسنٹ ہو کروڑوں میں جو ہے اگر ترقیق ہو تو اس کا ٹویل پائی پرسنٹ اب آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اور آگے والے کو سمجھانے کے لیے پرسنٹیج اور پائی چارٹ کا یہ طریقہ جو ہے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کہ ہمیں توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد